اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا مٹن منز شامی کباب کی ریسپی جو کہ بہت آسان ہے اور بہت ہی مزید کی بن کے تیار ہوتے ہیں اور اگر آپ میری ریسپی فولو کریں گے تو آپ کے کباب اتنے مزید کے بنیں گے نا اس کے سب آپ سے ریسپی پوچھیں گے کہ کیسے بنائے ہوئے اور آئیں دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے میں نے ایک کلو گرام لیا ہے کیمہ کیمہ میں نے لیا ہے مٹن کا آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ساتھ ہم ڈال دیں گے پانچ سو گرام میں نے لیا ہے چینے کی ڈال اور یہ میں تک ہوں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور یہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون ڈالیں گے ہم نمک اور ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے ہلدی اور اسے کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں ایک بڑے سائز کی پیاز لی ہے اور یہ میں نے بھاری کٹ اس طرح کر لی ہے یہ بھی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے دو انچ کا ٹکٹہ لیا ہے ادرک اور دس سے بارہ عدد لی ہیں لسن کی کلیاں یہ بھی ہم اسی میں شامل کر دیں گے اور آپ چاہیں آپ اس میں پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ثابت بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہم اس میں دو بڑے سائز کے لیے ہیں ٹماتر اور یہ میں رفلی چاپ کر لیے ہیں یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے ڈالیں گے ثابت مسالیں دس سے پندرہ عدد میں نے لی ہیں لال میچ ثابت آپ اسے دڑا میچ بھی ڈال سکتے ہیں اور پی سی وی پاوڈر بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون لیا ہے کٹاوہ دھنیا میں نے اور ون ٹیبل سپون لیا ہے زیرہ دو عدد لی ہیں میں نے ثابت کالی لائچی لیا ہے میں نے اور دو عدد لیا ہے تیز بات کا پتہ اور تھوڑے سے لیا ہے میں نے یہ دارچینی اور ساتھ سے آٹھ عدد لی ہیں لانگ اور یہ ساتھ مصالیں ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں آپ ان کا پاوڈر بنا کر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ سے ثابت بھی ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس سب چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں آپ اس میں نمک اور میچ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کم اور زیادہ آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں دو گلاس ڈال دوں گی پانی تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے گلکی تیار ہو جائے اور ساری چیزیں مرشلہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اور سمسات پانی ڈال دیں گے اس میں ایک دفعہ اور مکس کر دیں گے اور اسے ہم برابر کر دیتے ہیں اور دکھریں بیس سے پچیس منٹ کے آہستہ فلم پہ ہم انہیں میڈیم فلم پہ رکھ دیں گے گلنے کے لئے اور پچیس منٹ کے بعد دیکھیں ہمارا کیمہ اور ڈال اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں اور میں اسے درمیان درمیان میں چلاتی رہی ہوں ابھی تھوڑا اس کے اندر پانی ہے اور یہ مزید ہی سے ہم تین سے چار منٹ اور تیز چھولے پیسے پانی کو بلکل خوش کر لیں گے تاکہ ایک ٹھک سا کیمہ بن کے تیار ہو جائے اور یہ دیکھیں کباب کا مسالہ بلکل خوش ہو چکا ہے اب اسے میں تھوڑے تھنڈا کروں گی اور تھنڈا کر کے اس کا ہم پیس لیں گے چوپر میں ڈال کے اور یہ کباب کا مٹریر ہم نے پیس کے تیار ہو گیا ہے اچھا سا فائنڈ سا چوپ ہو چکا ہے اور اس میں میں نے تین عدد لی ہیں باریک ہری میچ یہ بھی ہم اسی میں ہی ڈال دیتے ہیں اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز لیے اور یہ میں نے باریک چوپ اس طرح کر لیے یہ شامل اس میں کر دیں گے اور ایک مٹھی لیا ہے ہم نے ہڑا دھنیا یہ بھی ایڈ کر دیں گے اس میں اور یہ آپشن ہے اگر آپ پیاز اور ہڑا دھنیا ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ اس سے ذائقہ بہت اچھا سا آتا ہے اور ان سائب چیزوں کچھ ہی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ ساری چیزیں مکس ہو چکے ہیں اب ہم کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا آپ ہاتھوں میں اویل لگا لیں اور جتنے بڑے آپ نے کباب بنانے ہیں اس حساب سے ایک بال بنا لیں اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ہم اس کی سارے کباب بنا کے تیار کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے دوسرا کباب بھی اسی طرح بنا لیں گے اور یہ دیکھیں دوسرا کباب ہے ماشاءاللہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اور اسی طرح ہم سارے کباب بنا لیتے ہیں اور سارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ایک قدد انڈا لے لیں گے اور اس سے ہم ان کی کباب کی کوٹنگ کر لیں گے اور یہ ہم نے ایک قدد انڈا لے لیا اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے اور انڈا ہمارا مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں کباب لیں گے اور اس طرح سے ہم اسی کوٹنگ کر لیں گے اور دوسرا کباب بھی ہم اسی طرح لے لیں گے اور اب ہم ایک پین لے لیتے ہیں اور ساتھ انہیں ہم فرائے کر لیں گے اور ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں فائف ٹیبل سپون ڈال دیں گے ہم آئل آئل ڈال دیا ہے اور اب اسے میں تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں کباب ڈالنا شروع کرتے ہیں اور اس طرح سے اس میں ہم سارے کباب ڈال دیں گے اور جیسے ہی اس کی ایک سائیڈ سکھ جائے گی پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں اور ایک سائیڈ سے کباب سکھ چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اسے سٹیپ بے سٹیپ اور دوسری سائیڈ سے بھی ہم اسی طرح سے سارے کباب سکھ لیں گے اور کباب تیار ہو چکے ہیں اب انہیں ہم سرف کر لیتے ہیں اور یہ مزیدار سے شامی کباب ریڈی ہو چکے ہیں مجھے دیں انجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ